عمرہ خان صاحب کی سائفر کیس کے اندر زمانت کی درخواست کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا گیا تھا آپ کو پتہ ہے اسی طرح سائفر کیس کے اندر ہی جس طرح سے فرد جرم لگانے کی کاروائی کی گئی اس ساری کاروائی کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے جس طرح سے کوپیاں تقسیم کی گئیں جس طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ ٹائم پیریڈ پورا ہی نہیں کیا گیا سات دن ٹائم ہوتا ہے کوپیاں تقسیم کرنے کے بعد فرد جرم لگانے تک وہ بھی مکمل نہیں کیا گیا اور بڑی جلدی میں ایک آرڈر آیا تھا کہ اگلی ڈیڑھ کے اوپر تصور کر دیا جائے گا کہ انہوں نے سائن کر دیا ہیں حالانکہ اس کو کوپیاں وصول نہیں کی تھی لیکن عدالت نے آرڈر کے اندر لکھا کہ انہوں نے کوپیاں لے لی ہیں لہٰذا یہ تصور کیا جائے گا کہ اگلی ڈیڑھ کے اوپر کنہوں نے سائن بھی کر دیا ہیں تو اس کاروائی کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے دوسرے نمبر پر آج ایک درخواست تھی لگی اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ خان صاحب سے ان کے بیٹوں کی فون پر بات کرنے کے حوالے سے درخواست دی گئی تھی جو کہ اجازت نہیں دی گئے سپری نینڈی جل کی طرف سے کیونکہ عدالت نے واضح حکم دیا تو جب اجازت نہیں دی گئی تو اس کی اوپر توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی گئی توہین عدالت کی درخواست دائر ہوئی تو آج ریپورٹ جمع کروائی گئی ہے جیل آتھارٹیز کی طرف سے وہ کہتے ہیں جی کہ اوفیشل سیگریٹ ایٹ کے تحت جو ملزم ہوتے ہیں ان کی بات نہیں کروائی جا سکتی اور دوسرا وہ کہتے ہیں جی کہ جناب جیل مینول کے مطابق وٹس ایپ کال جو ہے وہ علاو نہیں ہے دوسرے جو قیدی ہیں ان کو پھر کس طرح سے علاو ہے اور یہ بھی بتا دیں کہ 1978 کا یہ جیل مینول ہے تو اس وقت تو وٹس ایپ تھا ہی نہیں تو یہ ایک محض جو ہے وہ بہانے بنانا کہ ان کی بات جو ہے اس لہ کے تحت نہیں کروائی جا سکتی یہ بنیادی انسانی حقوق کی واضح طور پر آپ کو آئین کی واضح طور پر خلافرزی نظر آ رہی ہے نمبر دو نمبر دو جی کہ کل سائفر کیس کی جو سماعت تھی جیل کے اندر اس میں جیل کے اندر یہ بقایہ طور پر یہ کہا گیا کہ ہمیں جو مینول ہے سائفر جیسے جاتا ہے فورن آفیس سے پی ایم آفیس میں اس مینول کی کاپی جو ہے وہ دے دی جائے تو وہ کہا گیا کہ خفیہ ہے جی وہ نہیں دی جا سکتی منٹ ساب میٹنگ مانگے جاتے ہیں وہ کہا گیا جی خفیہ ہے یعنی کہ شائل خفیہ چلایا جا رہا ہے گواہ خفیہ ہیں کوئی لاؤ جس کی اوپر آپ ڈیپینڈ کر رہے ہیں جس کی اوپر آپ کسز کا حوالہ دے رہے ہیں تو وہ جو ہے اگر لاؤ مانگا جاتا ہے یا اس کے حوالے سے کوئی ڈاکومنٹ مانگا جاتا ہے تو اسے بھی آپ خفیہ کہہ رہے ہیں آپ نے کبھی دیکھا کہ کوئی کانون جو ہے وہ بھی خفیہ ہو تو جن ڈاکومنٹس کے اوپر آپ کا کیس ہے آپ اگر اس فریق دوسرے کو نہیں دیں گے تو وہ کیسے اپنے کیس کو پرسیڈ کر سکے گا تو لہٰذا یہ معاملہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح سے وہاں پر کاروائی چلائی جا رہی ہے تیجی سے چلائی جا رہی ہے جس طرح سے اجلے سے چلائی جا رہی ہے وہ سارا آپ سب کے سامنے ہے دوسری طرف وہی کیسز اگر دوسرے لوگوں کے ہوں تو اس کے اندر بھی آپ کے سامنے کاروائی ہے اور یہ بھی سامنے ہے توشہ خانہ کیس کے اندر خان صاحب کو جو سزا ہوئی تھی اس میں سسپینشن فائل ہوئی تھی سزا تو سسپینڈ ہوگی لیکن کنوکشن باقی تھی وہ مین اپیل کا لگی ہوئی تھی اور اس میں پراسیکیوٹر صاحب بنی ہیں جی آپ دیکھ لیں کہ پراسیکیوٹر صاحب اگر نواز شریف صاحب کا مقدمہ ہو تو وہ بن بلائے جو ہیں وہ خود ہی پہنچ جاتے ہیں اور چار سو بی سیکنڈ کے اندر بیل ہو جاتی ہے یہاں پر پراسیکیوٹر جو ہیں وہ اپیلی بل نہیں ہے جی توشہ خانہ کیس القادر ٹرس کیس جو کہ نیب کے اندر چل رہا ہے اس میں خان صاحب کی ریویجنز کے حوالے سے درخواست دی گئی تھی کہ جو زمانتے خان صاحب کی خارج ہوئی ہیں ان کو بحال کیا جائے اچھا اس میں کیا ہوا اس میں یہ ہوا جی کہ ہماری طرف سے ہم تو پورا پیش ہوئے لیکن وہ کہتے تھے جناب کے جو اس وقت کا جو کرنٹ یعنی کہ لاؤ ہے نیب آرڈینیس ہے اس کے مطابق جو ہے لیمٹیشن جو ہے وہ بڑا اہم معاملہ ہے اور انہوں نے ٹائم کے اندر جو ہے عدالت سے رجوع نہیں کیا دوسری طرف اگر چار سال بعد بھی بندہ آ جائے تو وہ ٹائم پر ہیں اور ہم ٹائم پر نہیں ہیں اگر پچیس تیس دن کے بعد اگر روین فائل کی گئی ہے تو عدالت نے یہ کہا ہے کہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ جو کرنٹ آرڈینیس ہے اس کے مطابق جو ہے بلکل جو ہے وہ لیمٹیشن والا معاملہ نہیں ہے یعنی کہ ہم تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ لاؤ منسٹری سے وہ اریجنل جو ہے کوپی مگوائی جائے تاکہ یہ کلیر ہو جائے